بات سمجھا رہی ہے جی اب ایتجاجی ویتجاجی ذکرنبند کرو سب جذباتی بات نا آسمان اکھار دیں گے اور زمین ہلا دیں گے ہوگا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں سوائے اس کے کہ جو پوہ گڑا ہے آپ اس کو بھی ہلا دوگے مسلمانوں اسپطالوں میں لنگر لگاؤ تم کو اللہ نے دولت مند بنایا ہے مالدار بنایا ہے اکیلے کر سکتے تو اکیلے کرو وردہ بیس مسلمانوں کو ساتھی بناو داڑی رکھے اور ٹوپی پہلو بینر لگاؤ اور کیا ہندو کیا مسلمان اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاو اللہ کی مخلوق کو پانی پھلاو اللہ کی مخلوق کی ضرورتیں پوری کرو آپ یہ کام شروع کیجئے پورے ملک میں ایک سال سے دو سال کے اندر انشاءاللہ دیکھئے گا کہ جو لوگ مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں وہ لوگ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوں گے کہ آپ تو مہان ہیں آپ تو مہان ہیں آپ تو مہان ہیں میں پٹنا سے قریب ایک شہر ہے حاجیپور پروگرام میں جا رہا تھا حاجیپور سے مغرب کی نماز کا وقت آگیا ہمارے ساتھیوں نے کہا یہی مسجد ہے ہم مسجد میں گئے نماز پڑھنے نماز مغرب کی پڑھ کے جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بڑی کمزور سی تیل اور پانی لیے کھڑی ہے بڑی غریب جسم کے کپڑے اپرے ٹھیک نہیں تھے غربت جھلک رہی تھی تو سر پہ گھونگٹ کو کھینچے ہوئی تھی تو مجھ سے کہنے لیے بیٹا ذرا دم کر دو اس کی آواز میں بڑا کرب تھا بڑا درد تھا تو میں نے دم تو کر دیا لیکن میں نے پوچھا کہ ماتا جی دکت کیا ہے اتنا پوچھنا تھا کہ رونے لگی رونے لگی میں نے کہا پلیز بتائیے نا آپ روئے نہیں آپ بتائیے ہم کچھ کریں گے آپ کے لیے تو کہتی ہے بیٹا میرے پتی ہیں آج ایک سال سے بیٹ پر لٹے وہ ہل ڈول نہیں کر سکتے بیٹا لوگ سب ساتھ چھوڑ دیا ہے زمین جائدات زیور سب بگ گئے میں بہت اچھے گھر کی تھی اب علاج کو پیسے نہیں ہے تو مجھ سے کسی نے کہا کہ اب دوا مت کرو مسلمانوں کی مسجدوں میں کھڑی ہو جاؤ مسلمان پھوک دیں گے تو تمہارے پتی اچھے ہو جائیں گے تو ہم نے کہا کہ آپ نے کھانا کھایا ہے مغرب کا وقت ہے تو وہ کہہ رہی ہے میں کیا میرے پتی جو مریض ہیں وہ بھی کل سے نہیں کھائے مسلمانوں کا صرف ایک کام رہ گیا ہے کہ پھوکو پانی میں اور آگے بڑھ جاؤ آپ انتر منتر والی قوم ہیں کچھ پیسے نکالے مجھے ایسے باقعوں پہ اپنے شیخ حضرت رحمت اللہ علیہ بہت یاد آتے ہیں بہت یاد آتے ہیں کچھ رقم ہم نے نکالا اور اپنے دوستوں سے کہا تم لوگ بھی کچھ دو ان کو خیر میں ایک اچھی خاصی رقم ان کو ہوئی یہ تو وقتی چیز ہے ان کو پیش کیا پھر امام صاحب کو بلائیا ان کو سمجھایا بچاری روتی رہی دعا دیتی رہی مجھے احساس ہوا کہ اسے میری دعا کی نہیں اس کی دعا کی ہمیں ضرورت ہے اس وقت یہ کام نہیں کرتے مسجدوں کے باہر غیر مسلم کھڑے رہتے کیوں ان کو یقین ہے کہ مسلمان پہ خدا کا نام لے کر جب نکلے گا تو جلدی پھکوا لو اگر یہ دکان میں چلا گیا بازار میں چلا گیا تو ہم سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جائے گا اس لئے جلدی دم کرواؤ جلدی دم کرواؤ اس سے یہ خدا کا نام لے کر نکل رہا مسلمانوں اس دیش میں آج بھی اتنا یقین زندہ ہے کہ بیماروں کی دعا ہم سے کروائی جاتی ہے تھوڑا آگے بڑھ جاؤ اور لوگوں یہاں کے لوگوں نے تیتیس کروڑ خداوں کے پوجا شروع کر دی مسلمانوں تیتیس کروڑ خدا کو ماننے والے لوگوں کے سامنے تم ایک خدا کا تعریف نہیں کرا سکے یہ تمہارا تغافل یہ تمہاری کمی یہ ہمارا جرب یہ ہمارا قصور کہ میں ایک خدا کا تعریف نہیں کرا سکے کیوں اور خدا کا تعریف تقریروں سے نہیں کردار اور کریکٹر سے کرائے جائیں گے ہدایت کتنے لوگوں کو ملے گی نہیں ملے گی اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں وہ اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے اللہ جانے ہمارا کام کوشش کرنا ہے آپ کاروار کرتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ بازار اور ٹرین اور بسوں میں غیر مسلموں کے ساتھ آپ پڑوس ہی ہیں پھر آپ سے وہ دین متاثر کیوں نہیں ہوتے آپ سے آپ کے دین کے بارے میں پوچھتے کیوں نہیں ہے وہ آپ سے آپ کے خدا کا تعرف کیوں نہیں کرایا جاتا کیا وجہ ہے آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں عزیزانِ ملت کمی ہماری ہی چراغ میں کچھ ہے کہ چراغ بج رہا ہے ورنہ ہوا اور آندھی تو کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھئے اور آپ کے پاس جتنی اللہ نے صلاحیت دی ہے پیسوں سے مدد کیجئے یاد رکھئے اب باتوں کی مدد نہیں اب پیسوں سے مدد شروع کیجئے مسلمانوں اپنی کمائی کا حصہ اپنے پیسوں کا حصہ تمہیں کیا ہو گیا تم کمائی کراتے ہو باہر سے اور بیٹی کی شادی کرنی ہے تو کہتے ہو کہ اس طرح کی شادی کریں کہ لوگ کو پتا چلے کہ سنگاپور یہاں نظر آ رہا ہے ملیشیا یہاں نظر آ رہا ہے برونہ ہی کا پیسہ نظر آ رہا ہے مسلمانوں تم وہی قوم ہونا کہ اپنی بیٹی کی شادی میں دیکھ پر دیکھ چڑھتی ہے دیکھیں اترتی ہے پندال سجے ہیں اور پندالوں میں سب چندال نظر آ رہے ہیں اور دیغوں کی بریانی ڈکاری جا رہی ہے بوٹیا پھیکی جا رہی ہے چاول پھیکے جا رہے ہیں کھانے والے شکم شیر ہو رہے ہیں کوئی باورچی کی تعریف کر رہا ہے تو کوئی میزبان کی تعریف کر رہا ہے مسلمانوں وہی پر نظر اٹھا کے دیکھتے کیوں نہیں ہو کہ کلکٹا کے سنگنل پر بنارس کے سنگنل پر لکھڑوں کے فٹ پات پر دلی کے فٹ پات پر بمبے کے فٹ پات پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان لڑکیاں جو جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکی ہیں اور غربت کی وجہ سے بیٹ میں کھانا نہیں ہے تن میں کپڑا نہیں ہے جوانا ٹھالا سال کی بیس سال کی لڑکیاں جوانی میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر سگنل میں بھیک مانگ رہی ہے کہ بابا میری کچھ مدد کرو جس قوم کی جوان بیٹیاں بھیک مانگ رہی ہو اس قوم کے مالداروں مجھے تم پر تمہیں دیکھ کر تمہیں مزاق آتا ہے ہمیں تم سے محبت نہیں ہوتی ہے جس قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے بھیک مانگ رہے ہو پمچر کی دکانوں پہ کام کر رہے ہو اس قوم کا مالدار اگر اپنی بیٹی کی شادی میں لاکھوں روپے اڑا رہا ہے تو مجھے نفرت ہے اپنی قوم کے اسے مالداروں سے